باطن بھی جانتے ہیں وہ قرآن مجید سے اپنا ظاہر بھی سوارتے ہیں اپنے من کو بھی اجلا کرتے ہیں جن کے من اجلے ہو جائیں ان کو ان آیات کی جا کر کے راز کھلتے ہیں وہ ہے خاص لوگوں کا علم جن کے لیے متشابہات آیات ہیں باقی اس سے بھی ایک درجہ اوپر ہے وہ ہے روف مقتعات کا جنہیں نہ عام جانے نہ خاص جانے فقط رب اور رب کا رسول جانے اب کوئی کہے جی کہ روف مقتعات کو تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو ان کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے وہ اس کو صرف پڑھ لیے کرو بھی جانے ہی کوئی نہ نہیں ان کو اللہ اور اللہ کا رسول جانے اور متشابہات کو خاص علم والے جو مجھے ہوئے پختہ تر علمیں ہوگئے وہ جانے اور محکمات آیات کو عام مسلمان ہر کوئی جانے جس کے اندر پاکیزگی کے معاملات کے نکاح کے طلاق کے دودھ بچے کے پلانے کے یہ سارے مسائل آتے ہیں اس کو ہم آپ سمجھیں سمجھائیں تو وہ عام آدمی سمجھ سکتا ہے یہ ایک تقسیم ہے قرآن مجید پھر قرآن مجید میں کچھ آیات ہیں جو ناسخ ہیں کچھ آیات منسوخ ہیں تلاوت تو ان کی کی جاتی ہے لیکن ان پر عمل نہیں کیا جاتا وہ آیات ہیں منسوخ ہو گئی مثلا ابتدائے اسلام میں یہ ہر مرنے والے پر فرض تھا کہ وہ مرتے ہوئے والدین کے لیے رشتہ داروں کے لیے اپنی وراثت کے بارے میں وہ اپنے ان اکربہ کے لیے رشتہ داروں والدین کے لیے مسیحت کرے یہ فرض تھی لیکن جب کھولیں گے پوری وراثت کا مراثت کا پوری سورہ نساء کے اندر یہ چلتا ہے سلطلہ جب وہ عیتے نازل ہو گئی ان کی تلاوت جاری رہی حکم ان کا جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ان عیتوں نے ان عیتوں کو منسوخ کر دیا جس میں آپ کوئی